بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو اپٹن زمانہ قدیم سے ہماری ثقافت اور روایات کا حصہ ہے شادی بیعہ یا کسی تہوار کے موقع پر اپٹن کا استعمال بہت ضروری سمجھا جاتا تھا جلد کی افاظت کے لیے اب بھی بعض خواتین اپٹن کا استعمال کرتی ہیں اور بیوٹی پالر جانے کو ترجیح نہیں دیتی کیونکہ وہ سمجھدار ہیں اس وجہ سے کہ اس میں موجود روایاتی اشیاء گھر میں موجود اشیاء قدرتی اشیاء وہ نقصان دے نہیں ہوتی لہٰذا ان کی اہمیت ہر دور میں برقرار رہتی ہے آج ہم آپ کو دس طرح کے عزمودہ طریقے سے عزمودہ طریقے اپٹن بنانے کے وہ آپ کو بتائیں گے تو سب سے پہلے ہم بتائیں گے آپ کو داغ دھبوں اور چھائیوں کے لیے اس کی لیے آپ کو چاہیے حلدی اور گئیوں کا آٹا یعنی جو گھر میں گندم کاٹا ہوتا ہے یہ آپ نے ہم وزن لے لینا ہے اور گائے کے کچھے دودھ میں ملا کر آپ نے اس کو چیرے بطور اپٹن ملنا ہے یہ نہ صرف آپ کی رنگت صاف کرے گا بلکہ داغوں اور چھائیوں کو بھی دور کرے گا اس کے اس اپٹن کا مقابلہ کرنا بہت مشکل ہے حلدی سکن کو ری جنریٹ کرنے میں بہت زیادہ ہیلپ فول ہے نئے خلیے پیدا کرتی ہے ڈیڈ سکن کو ختم کرتی ہے لیکن یہ یاد رکھیں کہ حلدی گھر کے مثالے والی نہ ڈالیں بزار سے لے کے ثابت حلدی یا اسکوام بالدی بھی کہتے ہیں خود پی سے اپٹن بنانے کا جو دوسرا طریقہ ہے وہ چیرے کے نکھار یعنی گلو کیلئے ہے اس کے لئے آپ کو چاہیے حسنی یوسف سندل پورڈر گلے انار یعنی انار کے خوشک پھول اکاش بیل یہ بھی آپ کو مل جائے گی پنساری سے یہ آپ نے دس دس گرام لے کر اس میں آپ نے ایک طولہ روغن خس اور سو گرام کسی بھی اچھی کمپنی کا اچھی طرح کوٹ کے مکس کر کے آپ نے اس کو چھان لینا ہے دودھ یا ارکے گلاب میں ملا کر آپ نے اس کو چیرے پر آدھے گھنٹے کے لگانے کے بعد چیرہ دھو لینا ہے تو اس سے آپ کے چیرے پر نکھار آئے گا گلو آئے گا جو کسی اور کریم سے ممکن ہی نہیں ہے تو اس کو بھی آپ کو چھر سا استعمال کریں گے تو لوگ آپ سے پوچھیں گے ضرور اس کے بعد ہمارے پاس جو تیسرے نمبر پہ ہیں اپٹن اس کو کھرکا اپٹن کہتے ہیں اس اپٹن کو بنانے کے لیے آپ کو چاہیے اجن کی چھال ایک درخت ہوتا ہے اس کی چھال ہے ترموس کے بیج ہیں بدام ہے حلدی ہے کپور کچری ہے یہ تمام چیزیں آپ ان ساری سے ایک ہی دفعہ لے ہیں ہم وزن لے لینے ہیں آپ نے دس دس گرام لے لیں یا بیس بیس گرام لیں پہلے آپ نے ان سب کو کوٹ لینا ہے اس کے بعد اس کو آپ نے اچھی طرح سے پیس لینا ہے تو اس کو پیسنے کے بعد اگر آپ کی سکین ڈرائی ہو یا جلد خوشک ہو تو آپ نے اس میں بدام کا تیل مکس کر کے پیسٹ بنانا ہے اور اگر آپ کی آئلی سکین ہے تو اس کے لیے آپ نے ارکے گلاب سے مکس کر کے اس کو چیرے پہ لگا خوشک ہونے پر اس کو آہستہ آہستہ رگڑ کے اتار لیں اس کے بعد چیرہ دھولیں چوتھے نمبر پر جو ہمارے پاس سپٹن ہے اس کا مقابلہ کرنا بھی بہت مشکل ہے یہ رنگ گورا کرنے کے لیے اس کے لیے آپ کو چاہیے ایک چمچ موں کی دال کا پورڈر اور حسن یوسف پنساری سے ملے گا ایک ایک چمچ آپ نے لینا ہے دہی گھر میں اویلیبل ہوتا ہے آپ نے اس کے تین چمچ لی لینا ہے اور اس کا پیسٹ بنا لینا ہے آپ نے موں دھولینا ہے موں دھونے کے بعد آپ نے موں کو خوشک کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو چیرے پہ لگا لینا ہے بارہ سے پندرہ منٹ بعد آپ نے پانی کا سپری کرنا ہے اور ہلکے ہلکے ہاتھوں سے راؤنڈ شیب میں اس کو ملتے ہوئے رگڑ کے آہستہ آہستہ آپ نے اس کو اتار لینا ہے یہ آپ کی سکین سے جو آپ کی جلی ہوئی یا مری ہوئی سکین ہوتی ہے اس کو ختم کر کے آپ کی ریجنریٹ کر گی اور آپ کے رنگت کو صاف کرے گی پانچویں نمبر پر جو ہمارے پاس سپٹن ہے وہ ہے ڈرائی سکین یا خوشک جلد کیلئے دو کھانے کی چمچ آپ نے لینے ہیں پسی ہوئے بدان اور دو کھانے کی چمچ آپ نے لینے ہیں پسی ہوئے چاول چاول سکین اور بالوں کے لئے بہت اچھی چیز ہے آپ نے ہموزن لے کر اس کو دودھ کے ساتھ مکس کر کہ پانچ منٹ کے لئے رکھ دیں اس کے بعد آپ نے اس کو چہرے پر اپلائی کر دینا ہے اور اس کو بیس منٹ کے لئے آپ نے ایسے خوشکونے کے لئے چھوڑ دینا ہے آپ اس کو پورے جسم پر کہیں بھی لگا سکتے ہیں جہاں بھی آپ کو مسئلہ ہے اس سے آپ کی جلد کا رنگ ہلکا ہوگا یعنی سیاہی کا خاتمہ ہوگا اور بلیک ہیڈز اگر ہیں آپ کے چہرے پہ ہیں یا کہیں بھی ہیں ناک پہ ہیں تو یہ ان کا مکمل خاتمہ کرے گا اور آپ کی ڈیڈ سکین جو ہے نا وہ آپ کے چہرے سے یا بارڈی سے اتر جائے گی اس کے بعد آپ کو ایکنی کے لئے بتاتے ہیں جو تقریبا ہر ایک کا مسئلہ ہے بہت سارے لوگ اس کے لئے بہت ساری دوائیں استعمال کرتے ہیں ایکنی اپنے داغ بھی چھوڑ جاتی ہے کھڑے اور سکارز بھی بنا دیتی ہے تو اس کے لئے آپ کو چاہیے ایک آلو اور تقریبا ایک چمچ کھیرہ آپ نے اس کو چھیل کر قدو کش کر کے اس کا پیسٹ بنا لینا ہے اس کے بعد اس میں آپ نے ایک چمچ لیمو کا رس اور ایک ہی چمچ بیسن ڈال کر مکس کر لینا ہے اور اس کو آپ نے پچیس منٹ چیرے پر لگائے رکھنا ہے جب پچیس منٹ کے بعد آپ اس کو آرام سے دھولیں گے تو یہ آپ کی ایکنی کو بلکل ختم کرے گا اس کے بعد جو داغ دھبے بن جاتے ہیں ان کو بھی ختم کرے گا اور کھڑے بھی نہیں پڑیں گے اور ایکنی کا مکمل خاتم ہوگا ساتھوے نمبر پر جو ہمارے پاس اکٹن ہے اس کو سرد موسم کا اکٹن کہتے ہیں خشخاص یا حسن یوسف ان دونوں میں سے کچھ ایک چیز لے سکتے ہیں دونوں بھی لے سکتے ہیں یہ لے کر اس کے بعد آپ نے ورس لے لینا ہے پنساری سے ملے گی السی کی کھل جو السی کے بیجوں سے تیل نکل جاتا ہے تو اس کے بعد جو اس کی وہ بچتا ہے وہ اس کو کھل کہتے ہیں بیجوں کا جو چھلکہ وغیرہ بچ جاتا ہے بادام حلدی گوند کتیرہ ان تمام چیزوں کو آپ نے ہموزن پیس لینا ہے اگر چھائیں اور پگمٹیشن ہیں تو اس میں مولی کے بیج ضرور ملائیں مثال کے طور پر اگر آپ نے تمام اجزاء پچاس پساس گرام لی ہیں تو مولی کے بیج پچیس گرام ملائیں اور دودھ سے مکس کر کے روزانہ استعمال کریں سابن سے چیرہ نہیں دھونا بیسن سے دھولیں یا سادہ تھنڈے پانی سے دھولیں انشاءاللہ یہ آپ کی چھائیاں بھی دور کرے گا اور سرد موسم میں آپ کی رنگت بھی کالی نہیں ہوگی اب آپ اگر کہیں جا رہے ہیں آپ کو فوری گلو چاہیے آپ کی جلچہ نارمل ہے آئیلی ہے یا ڈرائی ہے اس کے لئے آپ کو یہ والا اپٹن بنا کے استعمال کرنا چاہیے امبا حلدی آپ کو چاہیے ثابت حلدی گوند کتیرہ مل جاتا ہے پنساری سے کیسر یعنی زافران جس کو بولتے ہیں اس نے یوسف یہ بھی پنساری سے یہ آپ کو ملے گا پہلے بھی بتا چکا ہوں ان سب کو آپ نے برابر وزن لینا ہے اور سب کو پیس کے دودھ میں مکس کر کے تھوڑا سا بادام کا آئل ملا کر آپ نے اس کو اپنے چہرے پہ لگا لینا ہے لگانے کے بعد اس کو تھوڑا سا اس کا اپنے چہرے پہ مساج کرنا ہے ہلکے آتوں سے اس کے بعد آپ نے اس کو دھو لینا ہے تو آپ کے جلد پہ فوری نکھار آئے گا اور آپ دلکش اور خوبصورت نظر آئیں گی نو نمبر پہ جو اپٹن ہے وہ ہے جلد کی صفائی کا اپٹن اس کیلئے آپ کو چاہیے چمبیلی کی کلی یعنی چمبیلی کی جو پھول ہوتے ہیں اور بیسن ایک ایک آپ پیسیوی حلدی آپ نے دو چمچ لینی ہے پیسیوی درچینی ایک چمچ ان سب کو آپ نے مکس کر کے رکھ لینا ہے جب لگانا ہو تو ایک چمچ نکال کر چند کترے لیمو اور حسب ضرورت پانی ملا کر آپ نے اس کے استعمال کر رہے ہیں خوشک ہونے پر آپ نے اس کو دھولینا ہے یہ آپ کی جلد سے مردہ خلیات کو دور کرے گی جلد کے اندر جتنی بھی گندگی ہے مٹی جمی ہوئی ہے یا کچھ اور ایسی چیزیں جو جلد کو خراب کرتی ہیں تو یہ آپ کی جلد کی صفائی کرے گا اور ایکنی سے بھی آپ کو محفوظ رکھے گا دسوے نمبر پر جو ہے وہ ڈرائی سکین کیلئے یعنی خوشک جلد کیلئے اس کے لئے آپ کو چاہیے بیسن دو کھانے کے چمچ چاول کا آٹا آدھا کھانے کا چمچ دئی ایک کھانے کا چمچ حلدی آدھی چائے کی چمچی لیمون کا راست دو سے تین کترے ناریل کا تیل آدھا چمچ شاید آدھا کھانے کا چمچ ان سب کو مکس کر کے آپ نے پیسٹ بنا لینا ہے دس سے پندرہ منٹ چیرے پر لگا کر رکھیں اور خوشک ہونے پر آپ نے اس کو نیم گرم پانی سے دھو لینا ہے ہفتے میں دو دفعہ آپ اس کے استعمال کریں اس سے آپ کی رنگت صاف ہوگی جلد آپ کی نرم و ملائم ہو جائے گی اور جو جلد پر کسی بھی وجہ سے داغ دھبے پڑ گئے ہیں وہ بھی انشاءاللہ دور ہو جائیں گے تو ناظرین ان تمام ٹوٹکوں میں سے اپنی جلد کے مطابق آپ کوئی بھی ٹوٹک استعمال کر سکتی ہیں اگر آپ کا آپ اپٹن کا مسلسل استعمال کریں تو اس کے دیگر فوائد بھی حاصل کر سکتی ہیں یہ سٹرائیڈز نہیں ہوتے ہیں فارمولا کریمی نہیں ہوتی ہیں تمام ہربل اشیاء ہوتی ہیں گھر میں موجود چیزیں ہوتی ہیں قدرتی اشیاء ہوتی ہیں اس لئے آپ ان کو ایک ہی دفعہ لگائیں گے تو اس سے مسئلہ حل نہیں ہوتے ہر کام کے لئے مزاجی کی ضرورت ہوتی ہے اپنی جلد اور سکن کے لئے آپ اگر ہزاروں کریموں پر استعمال کر سکتی ہیں تو چند سو روپے آپ ان چیزوں پر استعمال کر کے اپنی جلد کو بیو کریموں کے وجہ سے ہونے والے نقصانات ہیں یا آپ نے جو بعد میں خرچے کرنے ہیں اس سے بہتر ہے کہ آپ یہ دیسی ہربل اپٹن استعمال کریں اور اپنی جلد کو دلکش اور جوان بنائیں آخر میں آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں شکریہ